امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں جب نو علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بور ہی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹری لے کر آتی اور کہتی اے اللہ کے نبی کب کشتی روانہ ہوگی نو علیہ السلام فرماتے ابھی دیر ہے وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی ایک دن نو علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نو علیہ السلام بلائیں گے اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی لیکن نو علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلائیا ظاہری طور پر نو علیہ السلام کو اس کو بلانا بھلا دیا گیا جب طوفان تھما تو ایک دن نو علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھوپری میں دیا جل رہا تھا نو علیہ السلام یہ دیکھ کر چونگ گئے کہ روح زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے انہوں نے وہاں تک بیر بلند کی تو وہ عورت سمان لے کر آ گئی اور کہنے لگی یا نبی اللہ کیا کشتی تیار ہے چلیں نو علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا رکو بڑھیا کیا تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا وہ کہنے لگی یا نبی اللہ کیا نہیں پتا چلا کہا اتنا بڑا سیلاب آیا بارش آئی تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا بڑھیا کہنے لگی یا نبی اللہ بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پھوہار پڑی تھی نو علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا میرے اللہ یہ کیا ماجرہ ہے اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے تب جبکہ تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا لیکن اے نو علیہ السلام میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا اس لیے میں نے اس بڑھیہ تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا امام سجاد علیہ السلام نے پاس بیٹے اپنے مومنین سے فرمایا یہ حدیث قیامت تک کے مومنین تک پہنچانا تم پر واجب ہے انہیں بتا دو کہ جس نے ہم سے محبت کی قیامت کا عذاب ضرور آئے گا لیکن جیسے اس بڑھیہ کو پتا نہیں چلا ہمارے مومنین کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ کب قیامت آئی اور کب چلی گئی موسیقی